ہلو ایوریون کیسے ہو آپ سبھی موسم دیکھئے کتنا بڑیا ہو رکھا تھا یہ کل شام کا ٹائم تھا اور بہت 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 بارش آئی تھی اور پھر بارش رکھ گئی تھی اس کے بعد ویہان کو میں پارک میں گھوما کر لائی اور یہ دیکھئے ویہان کو کیسے کروز کر کر کے پاؤں مستی میں چل رہا تھا اور اتنا اچھا لگ رہا تھا یہاں پر سڑکوں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جس حساب سے بارش ہوئی تھی اس حساب سے سڑکوں پہ پانی بلکل بھی نہیں ہے یہاں ہلکا فلکا بھی پتہ کیوں ہوتا ہے یہ تھوڑے بہتنا ڈریلنگ کری تھی یہاں پہ کچھ کچھ جگہ پر وہ وائرنگ لگانے کے لئے اور وہاں وہاں پر تھوڑا سا پانی ہی کٹھا ہوتا ہے تو ممی کو میں ڈھونڈ رہی تھی ممی اپنے گھر پر تو نہیں تھے پھر میرے گھر پر ہی ملیں گے اور ویہان جدی کر رہا تھا ایکچولی اس کی ایک نئی نئی دوست بنی ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا گوڑیاں نام ہم نے رکھ دیا ویسے اس کا چھوٹی سی ہے لیکن آپ کو یقین نہیں ہوگا بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھئے یہ ویہان سے صرف دو مہینے چھوٹی ہے اور ویہان کتنا بڑا لگتا ہے نا اس سے گوڑیاں سے کیونکہ یہ لڑکیوں کی نا ہائٹ لڑکے نا جلدی ہائٹ کھیچتے ہیں میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور لڑکیاں باد میں تینا چودہ سال کی عمر میں تھوڑا سا ہائٹ کھیچتے ہیں پر جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا اس میں ہائٹ کا فرق صاف دیکھتا ہے تو ویہان کی عمر کیا اور مجھے لگا تھا دیڑ ایک سال کی ہوگی اور یہاں پہ بچے بچے سے بہت کچھ سیکھتا ہے ویہان یہ سوری بول رہی تھی اور ویہان بھی کان پکڑ کے اس کو کوپی کر رہا تھا اور سوری بول رہا تھا ممی اپنی شام کی بڑیا سی چائے پی رہے تھے یہاں میں ممی سے پوچھ رہی تھی کہ ممہ کچھ بسکٹ نمکین لینی ہو تو بتاؤ میں لے کر آتی ہوں تو ممی بولتے نہیں کھالی صرف چائے پینے کا دل ہے میرا کچھ سنیکس بنانے کا مور تھا شام کو سنیکس کا کچھ کھانے کا من کرے نا اس نے مکھانا بہت ہیلڈی ریچی پی ہے تھوڑا سا نبک یہ والا دہی بڑا رہی تا مسالہ ایدھر میں نے شام کو نہ بھول بھولایا مووی چلائی جرور تھی بٹ میں دیکھ نہیں پائی شروع کی بس پندرہ بیس مینٹ کی دیکھی تھی پھر ویہان کی کچھ ایکٹیوٹیز میں میں بیزی ہو گئی تھی پھر تھوڑا سا میں نے یوٹیوب چلائیا تھا تو میں نے ٹی وی بندی کر دیا تھا پھر ایک کوئنسیڈنس میرے ساتھ ہوا یہاں پہ نا بھی جس میں ایڈیٹنگ کر رہی تھی تو دیکھ رہی تھی کہ اس مووی میں یہی چیزیں دکھا رہے تھے نا کہ برطن مطلب وہ چیئر اپنے آپ ہل رہی ہے جس ابھی دیکھا میں نے اور ایسا ہی انسیم انسیڈنٹ آج صوبے میرے ساتھ ہو بھی گیا ایسے ہی اور کوئی ان کا لنک نہیں ہے لیکن آج اچانک سے کیسے ہو گیا مجھے خود بھی سمجھ نہیں آرہا ممی جامون آپ جو کہہ رہے ہو نا سو روپے کلو یہ جامون نہیں کہہ رہا یہ گلاب جامون مانگ رہے آپ سے نا نا جامون جامون ان کو کہتا ہے یہ گلاب جامون کو ممی نیتے تارے ممی نیتے تارے ممی نیتے تارے آپ مجھے ایک بات بتائیے یہ اپنے آپ کیسے چلا اب یہ بند ہوئے چل کے ویہان سو رہا ہے ٹھیک ہے میں ابھی پیچھے والے روم میں گئی ہوں اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے جب اس کے اوپر کوئی پریشر پڑتا ہے یہ اپنے آپ کیسے چل پڑا یہ دیکھو نا اس کو یوں کرتے ہیں تب یہ چلتا ہے اور یہ اپنے آپ چل رہا تھا اور یہاں پڑا تھا یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا مجھے لگتا ہے کچھ ہے ہمارے گھر میں میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ دیکھو اب یہ چل ہے اب تو میں نے چلائیا اس کو پیر مار کے اس ٹائم میں نے چلائیا ہی نہیں میں ابھی پیچھے تیار ہو رہی تھی میرے کو ایک دم سے یہ اپنے آپ چل رہا گانو کا مطلب کئی بار میرا کیا ہوتا ہے برطن بھی گرنے کی آواز آتی ہے گھر میں میں یوں ہی سوچتی ہوں کہ ایسی ہوگا کچھ مطلب کوئی ہوگا ایسی گر گیا ہوگا ہوا سے بٹ ہوا سے ایسے برطن کیسے گرتے ہیں یار سچ میں گرتے ہیں یار میرے گھر میں میں اکیلی رہتی ہوں ایسا بھی نہیں دیکھو یہ اپنے آپ چل رہا تھا یہ آج چھوٹ نہیں بول رہی ہوں میں مجھے خود نہیں سمجھ میں آرہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے پتہ نہیں یار چھوڑو جانے دوں good morning everyone صبح ابھی ناشتے میں میں کھا رہی ہوں تھوڑے سے کاجو پیٹ بھرا رہا ہے صبح 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 کاجو کھا لوں اس دیوار پر میں اتنا خرچہ کر چکی ہوں مجھے دھوکہ لگتا ہے میرے پورے گھر میں کہیں بھی سیلن نہیں ہے صرف یہی ایک دیوار ہے جس پہ بار بار سیلن آ جاتی ہے ابھی ریسنٹلی اس پہ میں نے قریباً دھائی ہجار روپے اس دیوار پر خرچہ کر رہا تھا پوری ایک دن کی دھیاڑی دی تھی میں نے جو مستری بھائیا تھے ہا نا ان کو اس کے بعد سیمنٹ کا سارا لگایا اس کے باوجود اب آپ دیکھ سکتے ہو پوری دیوار جیسی پہلے تھی ویسی خراب ہو چکی ہے تو آپ بھی سوچ رہوں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے اتنا پیسہ لگانے کے بعد بھی آپ کہو گے کہ سیلنٹ کا کام کروا ہو تو سیلنٹ کا کام میں کروا چکی ہوں میں پہلے آپ کو یاد ہوگا میں بلا کے لائی تھی میں نے پوری فیٹنگ چیک کروائی سیلنٹ کا پوائنٹ بھی بند کروا دیا تھا اس کے بعد مطلب یہ حال ہے سب کچھ کروانے کے بعد بھی ایسی کی وجہ سے بھی آپ کہہ رہے ہو کہ سیلنٹ نہیں آتی تو مجھے نہیں پتا اس دیوار میں سیلنٹ کیوں آتی ہے لیکن اس میں ہی آتی ہے ابھی میرا ہاتھ بھی ٹائٹ ہے تو کچھ ٹائم بات جب کبھی پیسہ ہوا میں تھوڑی بہت ٹائلیں لگوا دوں گی کیونکہ جو ٹائل لگوا لیتے ہیں اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں رہتی وہ پھر پرماننٹ کام ہو جاتا ہے تو تھوڑا انچی جیسے چھوڑ انچائی میں یہاں یہاں اس دیوار پہ سیلنٹ کا کام یہی ہے اس دیوار پہ میں ٹائل ورک کروا دوں اور اس کو ہمیشہ کے لیے کام ختم ہو جائے گا سیلنٹ کا تو یہ وول پیپر آپ دیکھ لیجئے بس یہی رکھے تھے جیادہ نہیں تھے اسی لئے پورے نہیں پڑے میرے کو اگر پورے ہوتے تو پوری دیوار پہ لگا دیتی اور فائدہ نہیں ہے یہ وول پیپر بھی نکل رہے تھے سیلنٹ کی وجہ سے ٹکتے نہیں آئے جہاں سیلنٹ ہو نا دیوار پہ وہاں چپکانے والے وول پیپر کامیاب نہیں ہے وہاں تو یا تو دوسرے والے آتے ہیں جو وہ ٹیکنیکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ لگوا کے جاتے ہیں وہ تو پھر بھی چلو کامیاب ہو جائیں تو ادھر دیکھ لیجئے ممی سے تھوڑی سی مدد لی تھی میں نے کہا ممی یہ تھوڑا سا میری ہیلپ کروا دو تو یہ رکھے ہوئے تھے پہلے کہ ابھی کہ نہیں ہے ابھی میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کھرچہ کر کے لے کر آئی ہوئی ہوں تو یہ دیکھ لیجئے فائنلی یہ وول پیپر میں نے لگا دی ہیں دیوار پہ آپ بتائیے کا کومنٹ کر کے کہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کچھ زیادہ سپیشل یا اچھے تو لگائی نہیں ہے یہ دیکھو دھوڑا سا ہائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو سیلن والا پارٹ ہے وہ بھی پورا ہائیڈ نہیں ہو پایا ختم ہی ہو گیا وول پیپر ورنہ یہ دو تین جگہ اور تھوڑا سا وول پیپر اوپر اور لگا دیتی تو یہ دکھتا ہی نہیں جو بھی یہ جو دکھ رہے ہیں ابھی چلو کوئی بات نہیں آپ ہی بتائیے میں کیا کروں یہاں میرے ماتھے پہ بندی چھوڑتا ہی نہیں آتا ہے میرے سے چھین کے اپنے ماتھے پہ لگا لیتا ہے بھار بھاری میں پھر دوسری لگاؤں گی پھر وہ بھی اتار دے گا ممی بول رہے ہیں میرے لیے پاسٹا بنا دیں پاسٹا اچھے سے بول ہو گیا تھا یہ دو ٹائپ کا اچھنے دیکھو گے نا ایک تو شیپ آپ الگ الگ دو طریقے کے رکھے تھے مکس کر دیے بنانے کے لیے سرسو کا تیل چڑھائی ہے اچھا چھین میں نے چھونک لگا دیا ہے ایکچھلی پتہ ہے میں جیسے یہ میگی ویگی ہوتی ہوں اس کے مسالے بچا کے رکھ لیتی ہوں جیسے آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ دیکھو میگی میں تھوڑا کم ہی ڈالتی ہوں اس میں رکھے ہوئے ہیں دو تین پاؤچ تو وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں جیسے پاسٹا وغیرہ بناتی ہوں جو پلین ہوتا ہے تو ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے اس میں بھی پورا نہیں ڈالتی تھوڑا ہی ڈالتی ہوں آج تو میں نے ممی کی فرمائش پہ بنایا ہے پاسٹا مممہ بولتے کہ میرے پاؤں میں چھوٹ لگی ہوئی یا تو میرے لیے بنا دے کھا لو دوائی لے رکھیں ممی کا آج کچھ تھوڑا سا کھانے کا من تھا سناکس ٹائپ میں بابو ممی کے لیے بنایا ہے نانی بھا کھائے گی واو ممی تنی تھنڈی ہوا آ رہی ہے بند کر دیتا ہے ناس پانچ منٹ بیٹھنے دو میں کام کر کے آئی ہوں کھا کے دیکھو می ایک چھو مچ اور لیا جو ٹھین بھی آنکو نہیں دے نمتا ہوں بہت چھکا رہی ہے نانے کی بھی آنکو لگی لہا نانی کھا رہی ہے میں نے بھی تھوڑی سی لے لیے میں نے کہا سبھائی سی کا ہی ناشتہ کر لیتی ہوں میں بھی بریک فاسٹ ہو جائے گا چلیے اس ویڈیو کو ہی ہی انڈ کر دیتی ہوں اپنا ناشتہ میں کر لیتی ہوں آپ کو کھانے تو آپ لوگ بھی کھا لیجئے نیکسٹ بلوگ کنٹینیو کرتے ہیں پھر میری ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب اور دوستوں میں فرینڈز میں شیئر بھی کیجئے گا اور اپنا خوبصارا دھیان رکھئے گا بائی بائی ٹیک کیئر